اسلام علیکم عید کا جوہر جو آنے والا ہے اس پر ایک ویڈیو بنایا ہے آپ لوگ دیکھئے چاچو عید مبارک یہ سوئیاں بھی جوائیاں بابا نے آپ کے لئے خیر مبارک نہیں چاہیے ہمیں یہ سوئیاں جا کے دے دے اپنے باب کو واپس کیوں نہیں چاہیے چاچو یہ تو عید کا موقع ہے اور آپ ابھی تک ناراض ہیں بابا سے ناراض وراز نہیں ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے یہ بھی جا کے انہی کو کھلا چل جا شابش اچھا چاچو میری عیدی عیدی وہ بھی تجھے تیرے بابا ہی دیں گے اور آئندہ کے بعد اگر وہ کچھ بجوائے نا تو پھیک دی لیکن مجھے دینے نا ہی چل بیٹے کون تھا باہر جس کے ساتھ تو اتنا غصہ کر رہا تھا آیان تھا آپ کے چھوٹے بیٹے نے سوئیاں بجوائیں تھی میں نے واپس بجوائی دیں آیان تھا تو اسے اندر تو بلا لیتا تم دونوں بھائیوں کی لڑائی میں اس بچے کا کیا قصور کم از کم وہ مجھ سے عیدی لے جاتا میں اس کے عید کے کپڑے دیکھ لیتا بس رہنے دیں ابو اب تو بھی دیا نا پتہ نہیں کب تک ناراض گی رہے گی تم دونوں بھائیوں کی عید کا موقع تو خوشیوں کا ہوتا ہے یاد رہی ہے صبح کاری صاحب نے کیا کہا تھا عید نماز کے بعد خیر مبارک جناب یہ عید کا موقع ہے آپ نے سب رشتہ داروں کو راضی کرنا ہے عید مل کر سب کو راضی مطلب مطلب یہ کہ جن سے آپ خفا ہوں یا جو آپ سے خفا ہوں ان کو منع لیجئے گا اللہ بہت خوش ہوتا ہے عید کے دین کے اس عمل سے سنا کتنا سواب ہے اس عمل کا یہ دونوں بھائی آپس میں خفا ہے پچھلے دو مہینے سے غلط بات ہے بہت غلط بلکہ آپ کو تو مٹھائی لے کر سب سے پہلے ان کے گھر جانا چاہیے یہ عید کا موقع تو رشتوں کو مضبوط کرتا ہے جی کھاری صاحب صحیح بات ہے چلیں ابو دیکھ بھونجا سب باتیں اس نے بیٹے کو بھیجوا کے پھیل کر تو دی ہے اب تو بھی نرازگی ختم کر دے اچھا ابو صحیح ہے پھر کیا کرنا ہے اب چلیں ہاں ہاں چل پہلے مٹھائی لے کے حسن کے گھر چلتے ہیں اسے عید کی مبارک بات دے لیں گے اور اس کے بعد تیری امی کی قبر سے بھی ہو لیں گے چھیک ہے چلیں اچھا کوئی بات نہیں بیٹے وہ چاچوں ہیں تیرے غصہ کر سکتے ہیں میں جانتا ہوں مگر آج عید کے دن تو ایسا نہ کرتے وہ مجھے عیدی بھی نہیں دی بڑے جب غصے میں ہوتے ہیں تو ایسا کر جاتے ہیں دیکھنا جب انہیں احساس ہوگا تو خود ہی آئیں گے ٹھیک ہے بابا اب آپ لوگوں کی کبھی صلاح نہیں ہوگی کیا میری طرف سے تو صلاح ہے اس لئے تو بھیجاتا تجھے اور ان کی طرف سے بھی ہو جائے گی مجھے اقین ہے یہ عید خوشیوں والی ہے خالی نہیں جائے گی موسیقی اید مبارک خالی اید مبارک نہیں میرے بھائی ایسے گلے لگ کے خیر مبارک میرے بھائی اید مبارک میرے بیٹے دیکھا اتنی سی بات تھی اور تو ایسے ہی ڈر رہا تھا جی بھول جائے یار سب پرانی باتیں بھائیوں میں تو تو میں میں تو ہوتی رہتی ہے میں سمجھ سکتا ہوں بھائی جن اس لئے تو میں نیان کو بھیجا تھا بس ساری گلتی میری تھی اس دن مجھے آپ کے سامنے انچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیی تھی اس کی وجہ سے بات بڑھتی گئی کوئی بات نہیں تجھے احساس ہو گیا یہی کافی ہے اب نراز کی وغیرہ سب ختم شاباش میرے بچوں چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کو اتنا بڑھاوہ نہیں دیتے کہ انہاں کا مسئلہ بن جائے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ابو آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اب میری عیدی اوہ ہاں تمہاری عیدی یہ لو چاچو اور دادا ابو کی طرف سے اب آج اندر سب لوگ سوئیاں کھاتے ہیں عید کی خوشیاں اپنوں کے بغیر ادھوری ہیں اس لئے کوشش کریں کہ آپ اس کی نرازگیاں ختم کر کے یہ عید اپنے پیاروں کے ساتھ منائے میری طرف سے آپ سب کو عید مجھے